نوشیرمہ اپنی محبت کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس نے کھویا تھا اور بھابی سے شادی کر لی تھی لیکن وہ ابھی بھی پشتاؤں میں گرفتار ہے کہ اتنے میں اس کی بیوی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو وہ ایک دم سے جھٹک چلیتا ہے اپنے خوابوں کو نکل آتا ہے حقیقت میں وہ کہتا ہے کہ اسے صاف صاف سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں حاصل سکتا تو اس بات پہ وہ رونے لگ جاتی ہے دوسری طرف فراز کے ماپاپ نکل جاتے ہیں اس کے لئے رشتہ ڈون ملنے کے لئے لیکن وہ منع نہیں کرتا تو دعا کی جو دوست ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں تو آج ملنا تھا نا آنا تھا اس نے تم اسے کا انتظار کری ہے تم نے کلاس بھی نہیں لی کوئی تو وہ دعا انتظار کری ہوتی ہے فراز سے ملنے کے لئے کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا جاتی ہے اسے وہ اچھا لگنے لگا ہے سچ میں لیکن اس کے گھر والے اس کی بڑی بہن کے لئے رشتہ لے کر آئے ہوتے ہیں کیا بھی تے گی جب دعا کو پتا چلے گا فراز جس کو وہ ات اتنا زیادہ چاہتی ہے جس کے ساتھ وہ گھوم پھیر رہی ہے وہ اس کے بڑی بہن کا ہونے والا دل ہے اس کا بہن ہوئی ہے تو یہ بات اسے پتہ نہیں کتنا در دے گی لیکن فراز جو ہے اسے اتنی شرم آیا نہیں ہے اگر وہ اسے محبت کرتے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو منع کر دیتا تو فراز کے گھر والوں کو اس کی بڑی بہن بہت پسند آتی ہے رشتہ میں ہاں کر دیتے ہیں دونوں فیملی دوسرے سے ملتے جلتے ہیں فراز دعا کو موبائل گفٹ کرتا اسے کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے بغیر ہے نہیں سکتا تو یہ تمہیں لینا پڑے گا فراز دعا کے گھر جاتے ہی اسے کال کرتا ہے تو ایک دم سے ہارن بچتی ہے لیکن ماں فوراں سے باپ کو سائٹ پہ لے جاتی ہے اسے کھانے پینے میں لگا دیتی ہے لیکن جیسے ہی باپ چاہتا ہے تو دعا کے موہ پر زوردار تھپڑ دے کے مارتے ہیں کہتے ہیں یہ فون تمہارے پاس کہاں سے آیا تو وہ کہہ دیتی ہے یہ ریدہ کا تھا اس نے نیو فون لیا تو وہ میرے بیگ میں رکھ دی تی اکسر چیزیں تو اس در نوشیروا کے پاس گھاؤں میں جو گیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس کیس آتا ہے تو وہ سب کے مسئلوں کو حل کرتا ہے ایک ماں پاتا ہے وہ کہتا ہے یہ لڑکا میری بیٹی کی شادی نہیں ہونے دے رہا جبکہ میں اس کی دس تینوں بعد اس کی شادی ہونے والی ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں جدا کر سکتا ہے یہ جھونٹ بول رہا ہے اسے مارتا پیٹتا ہے تو نوشیروا اس کے پر گن تھان لیتا ہے تو میرے سامنے ایسے بات کر رہا ہے اس کے باپ کے خلاف جیسے اس کے گولی مارنے والا ہوتا ہے تو اس لڑکی کی جو مشروع کا ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہم سچ میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ہمارا باپ ہمیں ہماری شادی نہیں ہونے دے رہا تو وہ ان دونوں کو کٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے باپ کو کہ اس کا جو کاروبار ہے وہ میں خود کروا کے دوں گا تو تمہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے تو اس طرح ان کا مسئلہ فوراں حال ہو جاتا ہے نوشیروا جو کہ اپن مارلے میں جب اس نے بتانا تھا اپنے گھر والوں کو تو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بھائی کے گولی مار دی تھی تو اسے بھابی کے حوالے کر دیا گھر والوں نے زبردستی بھابی سے اس کے شادی کرا دی ریدہ کو وہ اپنا فون دکھاتی ہے کہ فراز نے مجھے فون دیا ہے تو ریدہ کہتی ہے واجیوہ کیا بات ہے تمہیں تو بہت پیارا گفٹ ملے اس موبائل کو بہت چھپا کے رکھتی ہے بہت احتیات کے ساتھ شام ہوتے ہی کبھی چھت پہ جانے کے بہانے ڈ دنوں بعد وہ شادی کو فکس کر دیتے ہیں ڈیٹ کو تو نوشیروا کی والدہ اسے سمجھاتی کہ تم اب بھول جاؤ پرانی باتوں کو جو ہونتا ہو گیا تمہاری بیوی ہے بچے ہیں تم ان کی طرف توجہ دو اور میں نہیں چاہتی وہ بیچاری بجس ہی گئی ہے نوشیروا کی بیوی کہتی ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو تو اگر آپ میرا حق مجھے نہیں دیتے اگر ایسی چلتا رہا میں گھر والوں کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے میرا حق نہیں دیتے تو نوشیروا اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دنوں کو جب تم نے ایسے بتایا تو اگر تم نے کہا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا جب گھر آتی ہے تو اس کی بہن کا رشتہ فائنل ہوا ہوتا ہے جبکہ دوانے تصویر نہیں دیکھی ہوتی سب گھر والوں نے تصویر دیکھی ہوتی ہے اس لڑکی کی فراز کی سب وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ پندرہ دنوں بعد اس گھر میں شہنائی بجھنے والی ہے تو نوشیروا کا باپ کہتا ہے کہ تم وہاں پہ شہر میں اکیلے رہتے ہو تو تم ایسا کرو فیملی کو لے جو اپنے ساتھ انکار کر دیتا ہے کہ میں بہت ہی بیزی ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی بات کسی کو ٹالو یا رد کرو تو آپ میرے اوپر ایسی بات نہ کہیں جو میں پسند نہیں کرتا فراز جو ہے وہ اپنی محبت کے باتوں میں الجائی جا رہا ہے دعا کو اور اسے بات نہیں کرتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جبکہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا پندرہ دنوں بعد اس کی شادی ہے ریدہ دعا کو موال میں لے کے جاتی ہے تمہارے بہن کی شادی ہے وہاں پہ کپڑے دیکھ لینا بہت پیاری ورائیٹی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پہ نوشیروا کا بھی جانا ہوتا ہے تو ایک دم سے جیسے پیچھے اٹھ رہی ہوتی ہے دعا تو نوشیروا کا جو آدمی ہوتے ہیں اس کی ٹکر لگتی ہے زوردار تھپڑ دے کے مارتی ہے نوشیروا بھی اس بندے کو تھپڑ لگاتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے اس سے ٹکرانے کی دعا جب واپس جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے نوشیروا آتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیونکہ اسے تلاش ہوتی ہے اس کے گھر کی کہ یہ سامنے سے اس کا ٹکرہ ہو جاتا ہے اس کے باپ کے ساتھ باپ کے ساتھ اس کی خوب لڑائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے یہ گنڈوں کا نہیں ہے تم یہاں پہ کیوں آئے تو اس کا جو گھارڈ ہوتا ہے وہ گولیاں چلا رہتا ہے کہ اے بس کرو اتنے میں دعا پہنچتی ہے نوشیروا کو دیکھنے کے لیے وہ جا چکا ہوتا ہے وہاں سے جبکہ فراز سے وہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے فراز باہر پر اسے ملنے کے لیے انسسٹ کر رہا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں تو اسے نوشیروا کا خاص بندہ جو ہے وہ اپنے باس کے لیے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ نوشیروا اسے بہت دنوں بعد خوش دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے سب گھر والوں کا سب کی ڈیٹیل چاہیے مجھے دعا کی